ہریکنٹ، ٹائفون اور سیکلون اصل میں ایک ہی چیز کے تین مختلف نام ہیں لوکیشن کے اعتبار سے ان کو ڈیفرنٹ نیم سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ سیکلون صدرن پیسفی کوشن اور انڈین پیسفی کوشن میں بنتے ہیں اور اس سے متاثر ہونے والوں میں افٹیلیا اور بھارت شامل ہیں لیکن اٹلینٹک اور اسٹن پیسفی کوشن میں ان کو ہریکن کہا جاتا ہے اور ان سے نادن امریکن ایریاز متاثر ہوتے ہیں جبکہ ٹائفون بیسٹن پیسفی کوشن میں بنتے ہیں اور اس سے اسٹن ایشن کنٹریز متاثر ہوتی ہیں یہ تمام طاقتوار ٹروپیکل سٹرم بنتے ایک ہی طریقہ سے ہیں جن کا انحصار دو عوامل پر ہوتا ہے پہلا فیکٹر اوشن سرفیس پر موجود ائر ٹمپریچرز اور دوسرا فیکٹر آرٹھ روٹیشن ہے آرٹھ ایک مکمل سفیر کی طرح ہے اور ٹروپیکل ریجن آف آرٹھ پر سن آرٹھ سرفیس کو زیادہ ریڈییشن پروائیڈ کرتا ہے جبکہ اوشن سرفیس پر موجود ہوا کا ٹمپریچر ٹوئنٹی سیون ڈگری سیلسس تک پہنچتا ہے تو ائر وام ہو کر اوپر اٹھتی ہے جو اپنے ساتھ وارٹر مالیکیول کو بھی بہا کر لے جاتی ہے یہ ہوا تھنڈی ہو کر کلاود کی شکل اختیار کر لیتی ہے جبکہ اوشن سرفیس پر موجود ائر پریشر انتہائی ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے ارد گرد کی تھنڈی ہوا سرکولیٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اوشن سرفیس پر ایک سیکلون اپیئر ہوتا ہے دوسری وجہ آرٹھ روٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ سیکلون ایک سٹوم کی شکل اختیار کرتا ہے کیونکہ آرٹھ ویسٹ ٹو ایسٹ روٹیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اوشن سرفیس پر ایک فورس عمل کرتی ہے جس کو کوریولیس فورس کا نام دیا جاتا ہے نارتھ اور ساؤت پول کی نسبت ٹروپیکل ایریا پر ارٹھ سرفیس فلیٹ ہوتی ہے اسی لیے ارٹھ کی سپیڈ نارتھ اور ساؤت پول کی نسبت ٹروپیکل ریجن پر زیادہ ہوتی ہے اور یہ کوریولیس فورس آرٹھ روٹیشن سے نینٹی ڈگری پر عمل کرتی ہے جو اوشن سرفیس پر موجود ویٹر سرکولیشن کا بحث پنتی ہے سیکلون کا یہ سلسلہ مزید طاقتور ہوتا ہوا کوسٹل لائن کی جانب بڑھنے لگتا ہے ایک سیکلون کی عمومن سپیڈ وان ہنڈیٹ اینڈ ففٹین کلومیٹر پر آر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس کی بلندی ٹین کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس کا ریڈیاس وان ہنڈیٹ اینڈ ففٹین کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا دورانیا تھری ٹو سیون ڈیس تک ہو سکتا ہے یہ سیکلون جب سہل سمندر کوسٹل لائن پر لینڈ فال کرتا ہے تو ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہائی سپیڈ وینڈ اینڈ رینڈ سٹروم سے کوسٹل لائن پر موجود کنٹریز اس کی زد میں آتی ہیں اور جس کو کہا جاتا ہے اوشن سٹروم ان کو مختلف نامو جیسا کہ سیکلون ہریکن اینڈ ٹائفون سے جانا جاتا ہے سیکس جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو ایس سینٹرل ریبین سی میں پروڈیوس ہونے والے اس سیویر سیکلونکس ٹام کو بائپر جوئے کا نام دیا گیا جس کی سپیڈ وان ہنڈر سکٹی فائیو کلومیٹر پر آر تھی بائپر جوئے پاکستان اور انڈین بارڈر کے قریب سہل سمندر پر لینڈ فال کرتے ہوئے ڈائی آؤٹ ہوا موسیقی